اللہم صل على محمد وآلہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفہ وسلام علی عبادہ اللہ وقفہ اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے کہ ہم آئندہ کا کوئی لاح عمل آپ کے سامنے پیش کریں ضروری محسوس ہوتا ہے کہ ایک ایسے موضوع پر کھوڑی سی گفتگو کر لی جائے کہ جدی کدھی انسان کسی دینی کام میں اپنے قدم کو آگے بڑھاتا ہے تو شروع شروع میں تو ایک للہیت اس کے اندر نظر آتی لیکن جیسے جیسے بہت خزارتا جاتا ہے کچھ غیر الہی آہداب اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کی تیسیت وہ جو شروع میں جو اسے جذبات کی تھی وہ بہت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے تو برقرار کیسے رکھا جائے وہ چیز کیا ہے جو کم ہوتی جاتی ہے اس موضوع پر آج ہم سوڑی سی گفتگو کریں گے اور واقع ہوئے کہتے ہوئے کہ علم اخلاق کے اعتبار سے اور دین کیلئے کام کرنے والوں کے اعتبار سے دینی طالب علموں کے اعتبار سے وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل اور وہ ہے صفت اخلاص اخلاص چیز کیا ہوتی ہے اس کو ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا اخلاص نہیں ہے اس کے کچھ طریقے ہیں جو انشاءاللہ آج کی گفتگو میں آگے آئیں گے اور پھر آخر میں ہم اس پروگرام کو ایناؤنس کریں گے کہ جو انتہائی پائید مند ہوگا آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ دیکھیں اگر ابھی جو کہ ہم نے جس موضوع پر گفتگو شروع کر رہے ہیں اگر انسان مخلص نہ ہو تو باقاعدہ ایسے افراد کے لئے قرآن کے اندر ایک جملہ آیا ہے جو کہ تقریبا ستائیس مقامت پر آیا ہے ویل واو یہ لام فویل للمسلین اللذینہم انفلاتہی ساہون اللذینہم یراعون ویل تباہی بربادی جہنم کا گھڑا ہے ان افراد کے لئے ایک تو پہلے تو بے نمازیوں کے سلسلے میں مضامت آئی پھر اس کے بعد ہے اللذینہم یراعون وہ لوگ جو کہ ریاکاری کرتے ہیں یعنی جن کے پاس اخلاص نہیں اخلاص کا اگر زد کی دیکھی جائے تو وہ ہے ریاکاری غیر الہی اہداب خدای مقصد کے ساتھ کچھ اور مقاصد بھی انسان کے شامل حال ہوتے چلے جائیں تقریبا ستائیس مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور ہر جگہ انتہائی خطرناک معنوں میں استعمال ہوا دیکھیں اگر انسان کے عامال اس اخلاص سے خالی ہو جائیں یہ اخلاص میں کم ہی آتی رہے تو پھر اس انسان کی صیمت کیا رہ جاتی ہے مولا کائنات امیر المومنین علیہ وآلی طالب فرماتے ہیں سقط اتنی جتنی کسی چف کے جسم سے جو نجاست نکلتی بس یہ قدر و قیمت ہے یعنی پیشاب و پاکھانے کے برابر جرمنی کے ایک سائنزان نے ایک دفعہ انسان کی قیمت معلوم کرنا چاہیے کہ اگر پیسو کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان کتنے کا ہونا چاہیے کہ جسم میں ہمارے کتنے آئرن ہے کتنا کیلچم ہے کتنا پاسپورس ہے کتنی کونسی منرلز ہیں کونسی ٹریس ایلیمنٹ ہیں سب کو اگر ملا لیا جائے تو کتنی قیمت بنتی تو اس نے جو حساب لگایا تو افسی مار کے برابر وہ قیمت بنتی یہ پھر بھی اس نے ہمارے اعتبار سے موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو زیادہ قیمت ہے اس نجاست و گندگی کے مقابلے میں جو کہ وہ غیر الہی آداف میں بسر کرتا ہے کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں ہوگا بلکہ شاید پیسے بھی لیں تب بھی تیار نہ ہو نجاستوں کو کوئی لینے بڑھ اولائکہ کل انعام ایسے لوگوں کو یہ قرآن میں کہا گیا کہ جانور جانوروں جیسے ہیں بلکہ اس سے بھی بہتر اور اگر کوئی شخص مومن اخلاف کس مرحلے کے اوپر آ گیا تو وہ ہی مومن ہے جس کے لیے کہا گیا کہ اس کا رضبہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے اور ایسے ہی مومن کے لیے کہا گیا کہ اس کا رضبہ جبریل سے بھی زیادہ ہے اور اگر اس نے اس چیز کو اور ان چیزوں کو حاصل نہ کیا جو کہ اخلاص کو بڑھانے والی ہیں ایسا نہیں کیونکہ فقط اخلاص کو علامتوں سے ہی پہچانیں گے کچھ طریقے آگے چل کے ایسے آئیں گے جن سے اور آسان طریقے بھی ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کرنا شروع کریں تو ہمارے اندر صفت اخلاص پیدا ہوتی چلی جائی ایسے افراد کی مثال کچھ اس انداز کی ہو جاتی ہے ایسے گذہ کیسی مثال ہو جاتی ہے یہ میں نے اس کے اندر سوڑی سے تبدیلی کر دی نعوذ باللہ قرآن کے آیت میں لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کتابوں کا لفظ جس سے کتابوں کا بوجھ لات دیا گیا کتابوں کا جملہ میں نے اس وجہ سے استعمال نہیں کیا کہ زیادہ تر آپ میں سے کتابوں کو پڑھتی بھی نہیں ہیں اور فقط شاید صرف یہاں کے نوٹ اندہانات کی تیاری کے لئے لیے جاتے ہیں تو میں صرف یہ بھی آپ کی سامنے بیان کرتا جا رہا ہوں کہ اگر انسان کے اندر صفت اخلاص نہ رہے یہ کم ہوتی چلی جائے تو اس کی مثال کچھ اس اندرس کی بھی ہو جاتی ہے وہ جو حقایات میں ملتا ہے نا کہ تیمور لنگ تیمور لنگ بلکہ ایک دفعہ ہمام گیا اور وہاں پہ اس نے ایک دھوتی پہن کے وہ جو زمانے ملازمین ہوتے تھے ان سے اپنی کمر خصاف کروانے لگا تو اس دوران اس نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ بتاؤ میری قیمت کتنی ہے بادشاہ وقت پوچھ رہا ہے میری قیمت کیا ہے اس نے کہا حضور تین سو دینار کہنے کا بے وکوف تین سو دینار تو میری اس لنگی کی قیمت ہے کہا کہ حضور اس لنگی کی وجہ سے میں نے آپ کی قیمت تین سو دینار بتائی تو واقعی انسان اتنا ہی بے حفظت سو جاتا ہے وظاہر لگتا تو وہ بقول ہمارے برادر وسیم آم کے چوکتہ مکتہ قسم کا برادر وسیم آم کے پوچھوں گا کہ اس کے معنی کیا ہیں ان سے لیکن یہ کہ اس کے اندر سے وہ چیز کم ہوتی چلی جاتی اب ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ آخری اخلاص کی تاریخ کیا ہے ہر وہ کام ہر وہ چیز ہر وہ مقصد کہ جس کے اندر صرف اور صرف پروردگار عالم ہے یہ ہے اخلاص اس کے اندر کوئی ایک پرسنٹیج بھی شہرت کی عبے جہا کی دوسروں کو دکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی سندات کی کوئی بات آئی تو یہ اخلاص کے منافی ہو جائے گا لوگوں کی صفت اخلاص کے اعتبار سے دو اختان ایک کو کہتے ہیں مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص ایک ہے زبر کے ساتھ ایک ہے زیر کے ساتھ مخلص جو کہ اردو میں بہت زیادہ معنیوں میں استعمال ہوتا ہے مخلص کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص کے جو کہ اخلاص کے مدارے جب ہی تیہ کر رہا ہو اس کا بھی ہر عمل خالص نہ ہوا ہو جو ابھی کوشش کر رہا ہے اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے مشرط ہے کہ وہ واقعی تنسیولی کوشش کر رہا ہو ایسے افراد کو کہتے ہیں مخلص اور ایک ہوتے ہیں مخلص جو کہ تمام ان کیفیات سے گزر کر آگے آگئے ہوں اور ان کا عمل مکمل طور پر خالص ہو جائے ہیں ایسے افراد کو کہا جاتا ہے مخلص جبھی قرآن میں وہ شیطان کا جو قول نقل کیا گیا ہے نا جو آپ اکثر پڑتی ہیں لِأَغْوَيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ إِلَّا مِعْبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ یہاں پہ بھی کہا کہ پروردگار میں تیرے تمام بندوں کو گمرا کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے مخلصین کو تو پھر بھی شیطان گمرا کر سکتا ہے جو اس راہ پر قدم آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہوں اس کو امکان ہے لیکن لیکن اِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ جو اس مرحلے سے آگے گزر گئے ہیں اور اپنے تمام عمال انہوں نے خالص کرنی ہیں اور ان کو نہیں بیگا سکوں گا مجھے میں نے بہت دفعہ پہلے آپ کے سامنے مہدی بیرال علوم کی مثال دیتا ہوں مہدی بیرال علوم کہ ایک دفعہ دوران دست دیتے دیتے مسکرائے جب ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرہ رہے ہیں تو فرمایا کہ آج دیس سال کی محنت شاقہ کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ میرے عمال ریاکاری سے باق ہو گئے ہیں اور مکمل اخلاص مجھ میں آگیا ہے تو دیکھا آپ نے کہ جب انسان محنت کرتا ہے تو بہرحال اس کو وہ مقام ملی جاتا ہے کوششے کرتے کرتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہ مخلص سے مخلص ہو جاتا ہے زیر سے زبر ہو جاتا ہے اچھا اب اتنا میں اور بتا دوں جسے کے اکثر روایات کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ جو صفت اخلاص ہے نا یہ پربردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ میرے رازوں میں سے ایک رال ہو اور یہ صفت میں اس چک کے دل کے اندر پیدا کرتا ہوں جس سے میں شدید محبت کرتا ہوں اور علماء نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ جو خدا کے مخلص بندے اور وہ واقع عاقل تر یعنی اقل مند شخص کی پہچانی بتائی کہ اقل مند افراد صفت اخلاص میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں ان کی دیگر غیر الہی آداف کے اندر محنت زائع نہیں ہوتی بلکہ اگر ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے بھی ہیں نا تو صفت اخلاص کے ساتھ صفت اخلاص کو حاصل کرنے کے لئے ایک دوسرے سے کمپیٹیشن کرتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے اندر جو لوگوں کی درجہ بندی کی جائے گی اور گروپنگ کی جائے گی وہ اخلاص کی مقدار کے برابر کی جائے گی جتنی پرسنٹیج اخلاص کی ہے وہ اسی کے گروپ کے اندر شامل ہوگا اچھا اب آجائیے اگر ہم اس لحاظتے اس کو دیکھیں علامات کے اعتبار سے بھی تو اس کی کئی علامتیں کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اس کی کافی ساری علامتیں ہیں اور زیادہ امکان اسی بات کہہ گی جو موضوع آج ہم شروع کر رہے ہیں کہ اس کے لئے شاید دو ورنہ تین نشستیں چاہیئے ہوں گی اور یہ کہ واقعی اتنا اہم موضوع ہے کہ ہماری ساری محنتیں کہیں برباد نہ ہو جائیں خدا نفوستہ ہماری آپ کی سب افراد کی تو ہر شخص کوئی بھی اس موضوع کے متعلق باریک بینی سے ہر شخص کو کام لینا چاہیے کیونکہ ہر شخص کا یہ معاملہ ہے علامات کیسے پہچانیں گے ہم مقلط ہیں پہلے کیسے کیونکہ پیغمبر اسلام نے بتائی فرماتے ہیں کہ ہر حقیقت کی ایک علامت ہوتی ہے ہر حقیقت کی ایک علامت اور اخلاص کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص تاریخ کو پسند نہ کریں اگر تے اس کے اندر ابتدائی طور پر ایک دم سے اس صفت کو حاصل کر لینا آیت اللہ مشکینی عرض بیلی فرماتے تھے جب بھی اپنی کتاب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر اپنی تاریخ سن کر آپ کا نفف پھول کے کپہ ہو جائے اور ایک آپ کے بڑی خوشی محسوس ہونے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا نفف تبیدک بیمار حقیقت یہ ہے کہ یہ بیماری کی کیسیت تو پہلی چیز تو یہ ہے اگرچہ اس میں بہت سے مرحلے آپ کو سوڑے سے نسبتاً مشکل لگیں گے لیکن بہرحال کبھی نہ کبھی اس منزل کے اوپر آپ کو آنا ہے یہ نہیں کہ یہ ہمارے مقام اور مرتبے سے بہت بلند چیز ہے پیغمبر اسلام نے کوئی بہت ہی آلہ پائے کے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ بالکل عام لوگوں کو یہ باتیں اور کہتیات بتائیں تو ہر شخص کو اس کو آسل کرنے کے لئے تگوڑو کرنی چاہیے اور اپنی تاریخ کو سننا پسند نہ کریں یہ پہلی علامت علامت نمبر دو وہ یہ ہے کہ مخلص افراد سے ہر شخص کو فقط اور فقط خیر اور بھلائی نصیب ہوتی ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کسی مخلص انسان کسی کا دل دکھا رہا ہو کسی کی ضیبتیں کر رہا ہو کسی کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں ہو کسی سے دل میں کینہ رکھتے ہوئے ہو معمولی معمولی باتوں پر یہ صفت اخلاص کے منافع افضامات ہیں سارے مخلص کے علامت یہ بتائی گئی کہ ایسے افراد سے ہمیشہ لوگوں کو خیر اور بھلائی نصیب ہوتی ہے بس کوئی برائی ان کی طرف سے نہیں پہنچتی تیسری علامت ہم مرنے بار آگے گزرتے جا رہے ہیں خودا کے حکم کے سامنے ہر وقت اس کے کندے چکے رہیں ہر وقت خودا کا حکم یہ ہے بس وہ فوراں سرے تسلیم خم کر دیتا ہے چاہے وہ اس کے مزاج کے خلافی کیوں نہ ہو بہرحال اس پر ہم زیادہ گستگول نہیں کریں گے اور اگر مرنوں کے پر جائیں گے چوتھی علامت سمرت العلم سمرت العلم اخلاص العمل علم کا سمر یہ ہے کہ اخلاص عمل اس کے بعد حاصل ہو ہی جاتا ہے بشرت ہے کہ وہ علم آداب و شرائط کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے اگر آداب سے کوئی شخص آری ہے کہ واقعی جس طریقہ سے علم حاصل کرنا چاہیے تو صرف تذیر اوقات اس کا ہوگا اور اس کے اندر وہ نورانیت پیدا ہی نہیں ہو سکے گی کہ جو کہ علم کو حاصل کرنے کے بعد آ جانی چاہیے آداب علم کئی دفعہ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں کہ علم کو آداب کے ساتھ جو شخص بھی حاصل کرے گا اس کے اندر اخلاص پیدا ہو ہی جائے گا پانچویں چیز الاخلاص اخلاص عبادات کا خمر ویسے تو عبادت کے اندر اس کا حقوم ذرا وقتی ہے لیکن ابھی ہم صرف کنسنٹریٹ کر رہے ہیں فزیکل عبادات کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب تک مشاہدہ بھی آپ سب لوگوں کا جب تک نسبتاً کم علم رہتا ہے اس کی عبادات زیادہ نظر آتی ہیں مسجدوں میں بھی زیادہ وہ نظر آتا ہے دیگر لمبی لمبی عبادتیں بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا چلے جاتا ہے شیطان اس کو اس ظوم میں اپتلا کر دیتا ہے کہ بھئی تم تو دیگر بھی اتنے سارے تبلیغی کام کر رہے ہو تمہیں جسمانی عبادتوں کی اتنی کیا ضرورت اس کی جسمانی فزیکل عبادات کے اندر کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ اپنی ان مصروفیات کی وجہ سے مجھ میں کمی آئی ہیں جبکہ یہ کوئی بھی عذر رہی ہیں اس کی عبادات اس کے اندر بھی ساتھ ساتھ اگر زیادتی ہو تو پھر یہ اخلاف کی علامت اور اگر اس کی عبادات کم ہو رہی ہیں تو وہ یہ بات جان لے کہ شیطان اس کو بسی شیطان اس کو مسلسل بے وقوف بنانے کے تکر میں ہے تو بہرحال سمارت الاخلاصو سمارت علم عبادہ یہ ایک علامت ہو چھٹی علامت یہ ہے کہ خواہشات نفسانی سے مخلص شخص ہمیشہ اقتناب کرتا ہے جب بھی مولا فرماتے تھے کہ وہ شخص کیسے اخلاص کو حاصل کر سکتا ہے جس کے دل میں خواہشات نفسانی غلبہ حاصل کیے ہوئے ہیں تو اگر خواہشات نفسانی جہاں موقع آیا بس انسان وہیں گناہ کے اندر گرفتار ہو گیا اور اس کے دل میں ہمیشہ خواہشات نفسانی تازہ ہی رہیں غلبہ حاصل کیے رہیں تو ایسے شخص کو اخلاص حاصل ہونا بہت مشکل اس کے بعد روایات کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی ساتھویں چیز جو کہ اخلاص کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی اپنی عارضوں کو چھوٹا کرو کم کرو تاکہ تمہارے عامال خالص ہو جائیں جس کے دل میں ہر وقت بس دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش یہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے وہ مل جائے اور لا دادت خواہشات فقط دنیا اور دنیا کی ایسے شخص کو اخلاص حاصل ہونا بہت مشکل یہ نوزخہ بھی ہے اخلاص کو حاصل کرنے کا قلل عمال تخلص لکل عامال اپنی عارضوں کو چھوٹا کرو تاکہ تمہارے عامال خالص ہو جائیں اپنی عارضوں کا دائرہ اتنا وسینہ کرو کہ تمہارے خواہشات دنیا کا بھی ختم ہونے ہی میں آ رہی ہیں آٹھنی علامت تنہائی اور خلوت میں اس سے زیادہ لوگوں میں لوگوں کے درمیان عمل خالص رکھتا ہو دیکھیں تنہائی کے اندر اکثر جبکہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو کچھ نہ کچھ اخلاص انسان کے اندر آ ہی جاتا ہے اصل اہمیت اس بات کی علماء نے جملہ لکھا ہے کہ لوگوں کے مجمع کے درمیان اپنے عمال کو خالص رکھیں آپ کو کسی جگہ مجلس پڑھنے جانا ہو اور بڑے لوگ آگے پیچھے آپ کے ہو رہے ہیں اس وقت لوگوں کے سامنے جس کے آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہوں ہر کوئی مثلا آپ کو دیکھ رہا ہو ایسے موقع پر رہاکاری نہ آئے ایسے موقع پر آپ کے عمال خالص رہیں یہ ہے اصل موقع تو یہ اس کی علامتوں میں ایک علامت ہے کہ وہ تنہائی اور خلوت سے زیادہ لوگوں میں اس کے عمال خالص رہیں اچھا اس کے مقابلے میں ایک چیز کے مطالق اور بات کہیں وہ بھی ایک علامت جو کہ اصل میں رہاکار کی علامت بتائی گئی اس کا الٹا کرنے تو مخلص کی علامت ہو جائے گی لوگوں کے سامنے تو اس کو عمل کے خواہش ہوتی ہے تنہائی میں وہ صفت ہو جاتا ہے یہ رہاکار کی علامتوں میں تھے اور یہ علامت بتائی ہے پیغمبر اسلام سندندہ علیہ وآلہ وآلہ دس نی علامت یہ بھی پیغمبر اسلام سے مروی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے جو بھی رہاکار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کام پر میری تاریخ ہو اس کے مقابلے میں مخلص تاریخ کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا ہر کام پر تاریخ کیے جانے کو پسند کرتا چاہے دنیا کا کوئی کام ہو دین کا کام ہو ہر چیز میں اس کو تاریخ چاہیے جہاں ہر وقت تاریخ کے معنی ہی دوسرے لوگوں کی توجہ اس کو حاصل کرنے میں تمام اپنی توجہ حق مفضول رکھتا تو اس کے کیا ہے کہ وہ نورانیت بھی دل کے اندر پیدا کیجئے کہ جو اس پردے کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوئی اگر صرف واہرداری کی حد تک اسلام رہے اور دلوں کے اندر داخل نہ ہو اور وہ نورانیت اس سے نہ جھلکے دیکھئے ہر جب بھی نورانیت ہوتی ہے تو عمل سے جھلکتی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میڈیکل کالیجیز میں جو فائنل ایر کا ایک امتحان ہوتا ہے اس میں باقیاد ایک امتحان ہوتا جس شورٹ کیس کہتے ہیں چار پانچ مریض بلائن سے لیٹے ہوئے ہر مریض کے پاس دو منٹ کے لی رکنا ہوتا ہے اور مریض سے نہ کوئی بات کر سکتے ہیں نہ اس کی فائل دیکھ سکتے ہیں بس ظاہری علامات دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیفرینشل ڈائیگنوسس بتانی ہوتی کیسے کیا کیا ہو سکتا ہے جب انسان کی ظاہری علامات بیماری کی وہ اپیئر ہو جاتی ہیں اس سے ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو انسان کی باطنی خصوصیات کا اندازہ بھی اس کے علامات سے لگایا جاتا ہے یہ جتنے بھی علامتیں بیان ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہر شخص خود جج کرے کہ واقعی کہ علامتیں مجھ تو نہیں پائی جاتی اگرچہ میں آگے چل کر ایک بات کروں گا ان تذکرہ بھی آنے والا ہیں باہر نہیں علامت جو بھی نمبر ہے مولا فرماتے ہیں کہ تعریف سے اچھے ریاکار کی جہاں پہ بات آ رہی ہوتی اس کا برخلاف کر لیں گے تو مخلص کے علامت بن جائے ریاکار تعریف سے اس کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے اور تعریف نہ کی جائے تو اس کا عمل کم ہو جاتا جب تک آپ کو اپریسیشن ملتی رہے جب تک واقعی آپ محنت کرتی رہیں اور جہاں تھوڑا سا آپ سے تعریف کو ضرور کیا گیا وہ ہی آپ کی عمل میں پیدا ہونی شروع ہو گئی اور جب مخلص چپ ہو تاریف تو اس کے عمل میں اضافہ نہیں ہوتا اور تعریف نہ کی جائے تو تک عمل کم نہیں ہوتا یہ بہت اہام چیز ہے جس آپ دماغ میں رکھ نہیں اور تمام جتنی بھی مصیبتیں ہوتی مخلص شخص کبھی بھی تمام مصیبتوں میں فقط اور فقط شکر پروردگاه ہی انجام دیتا رہتا ہے اور کبھی بھی خدا سے کسی کھیل پر اعتراض نہیں کرتا لیکن بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان موت سے مصیبتوں کے اندر گرختار ہو جاتا ہے لیکن ہم علماء کا طریقہ دیکھیں جو ہمارے سامنے مشعل را بھی ہیں اے دلہ جواد ملکی تبرزی امام خمینی کے عرفانیات کے استاد تھے ایک دفعہ درس دے رہے تھے کہ کسی نے آ کر اسطلاح دی کہ آپ کا جوان بیٹا گھر میں تالاب میں ڈوب کر مر گیا جواد ملکی تبرزی بہرحال درس ختم کیا انہوں اس کے بعد جھر تشریف لائے عید غدیر کا روز تھا جھر تشریف لائے عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی کہنے لگے کہ دیکھو رو نہیں اور لوگوں کی عید کو عزا میں تبدیل نہ کرو پھر لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ پروردگار عالم نے عید غدیر کے روز مجھ عیدی عنایت کی ہے لیکن یہ رونے والی عورتیں سمجھتی نہیں ہر چیز میں فقط اور فقط سراپہ تسلیم بن جائے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس مقام تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے لیکن سامنے ایک منزل رہے تو اگر ہم صرف وہی چھوٹے چھوٹے درجات ہی آپ کے سامنے اگر وہ بھی جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے تو وہیں پر ان کو اپنے بیٹے مصطفی خمینی کی شہادت کی خبر ملی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ اِلَّهِ رَاجَون کہا کلمہ اس ترجہ پڑھا اور اس کے بعد فقط ایک جملہ کہا کہ مصطفی کی شہادت خدا کے الطاف خفیہ میں سے ایک خدا کی مخفی رحمتوں اور نعمتوں میں سے ایک ہے جو مصطفی کو شہادت ملی اور کوئی وَاویلہ نہیں مچایا اور لوگوں کی طرح سے اور خدا کے حکم کے آگے سر تسلیم ہم کر لی دیکھیں جتنی بھی علامت خیر بیان ہو رہی میں صرف دوبارہ کہوں کہ کبھی بھی اس چیز سے درنا جائیے گا کہ اچھا پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں صفت کبھی پیدا ہوئی نہیں سکتی دیکھئے ہمیشہ ریاکاری نیت کے اندر ہوتی عمل میں نہیں ہوتی تو کبھی بھی عمل کو خیرابات نہ کہیے گا اس در سے ورنہ شیطان بہت سے عمال بھی چھوڑا اچھا اتنا اور بتا دوں کہ بعض وقت یہ بھی دماغ میں خیال آتا ہے کہ مثلا مدرسے کی طرف سے جو انعامات ملتے اور خوصلہ کی جاتی ہے اور اگر کوئی خوشی محسوس ہونے لگے تو کہیں صفت اخلاص کے منافی تو نہیں تو بہرحال دیکھیں یہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر شروعی سے فقط لوگوں کی توجہات مبزول کرنے کا ارادہ نہ ہو یعنی آپ نے باقیدہ محنت کی دی امتیان کے اندر اور کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کیا اور سکھر آپ کو انعام ملا اس کو اکنیت خالص کی اب جب انعام مل رہا ہے تو بہرحال خوشی ہو آپ اس جیسی کہیں دقریب مرفت نہ ہوئی ہو اور ایک نام ہو ایسی اگر کوئی غیر الہی آدھاف نگاہوں میں آتے رہے یا آگئے تو پھر یہ والا بھی عمل ضائع ہو سکتا تو بہرحال کیونکہ لیکن صالحین کی صفت یہ رہی ہے اور ان کی صیرت یہ رہی ہے کہ وہ حوصلہ افضائی کیلئے نامات دیتے رہیں تو اس لحاظ سے اگر کیا جائے تو اس میں کوئی ارز نہیں البتہ روایات کے اندر دونوں طرح کے جملے آئے ہیں سررن وآلانیتن یا سررن وجہرن نیکیوں کو چھپا کے بھی انجام دینا چاہیے اور نیکیوں کو الال اعلان لوگوں کے سامنے انجام دینا چاہیے تو یعنی دونوں طریقے سے انسان کرتا رہے البتہ جو بلکل مقتدی ہیں جو ابھی صفت اخلاص کے اندر قدم کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کے لئے بہرحال علماء نے ایک بات کہی ہے کہ وہ اس شیطان کے دھوکے میں آئے شروع میں شیطان اگر کبھی آپ کو ناماز شت کی تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور دماغ میں یہ ہو کہ بھئی اگر ہم لوگوں کے سامنے کام کو نہیں کریں گے تو لوگوں کو ترغیب کیسے ہوگی شروع کے اندر لوگوں کی ترغیب دماغ میں نہ دیکھ رہی گی ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کا کوئی خیال شروع میں کم سے کام آپ دماغ میں نہ ہو جب آپ اس مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے آگے بڑھ جائیں اس بات سے تو پھر لوگوں کو تشویوی کو اشیوی کیلئے اعلانیا کام کرنا شروع کریں لیکن نہیں جب تک اپنے نفس سے بے اعتمادی رہے کہ وہ آپ کو کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے تب تک اپنے تمام نکام کو چھپا کر ہی کرتی دیں اتنا اور بتا دوں اس کا بھی ذکر آ گیا بیچ میں ہمارے علم اخلاف کی سفتہ بہترین کتاب ملدہ محسل فیض کاشانی علماء اہل سنت سفتہ زیادہ اخلاف کی جو سفتہ بڑی کتاب ہے وہ امام غزالی کی آحیاء العلوم ہیں جو سفتہ معروف ایک لحاظ سے امام غزالی کی آحیاء العلوم پر جواب لکھا ہے موجت البیزہ کے نام ملدہ محسن فیض کاشانی اس میں انہوں نے ایک خاص تین علامات بتائی ہیں ہر اس عالم کے لئے ہر اس مبلغ کے لئے ہر اس وائز کے لئے ہر اس استاد اور ٹیچر کے لئے کہ وہ کیسے پہچانے کہ مجھ میں اخلاف پایا جاتا ہے اخلاف نہیں پایا جاتا تین علامت سے وائز مبلغ مجلس پڑھنے والیاں دین کا کام کرنے والے دین کو پھیلانے والے مذہر سے میں پڑھانے والے آساتذہ اور دین ہی تعلیب سب ان تین صفات کیا اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ ان کے اندر اخلاف پایا جاتا ہے یا نہیں اگر ان پڑھا رہے ہیں اور کوئی اچھا پڑھانے والا آگیا اور جو مقبولیت کی بھی اس نے تیجری کے ساتھ مدارج تیجری اب آپ کو جیلیت شروع ہو گئے کہ لوگوں کی توجہات اس کی طرف مفضول ہو گئے لوگ اس سے سوال جواب زیادہ کر رہے لگے آپ کے پاس لوگ آنا بند ہو گئے تو آپ ملول خاتر ہو گئے اگر یہ دماغ میں آرہا تو اس کا مصلاح اب کسی اور جگہ جا کے اپنی خدمات کو انجام دے بل پر اگر ایسی بھی کوئی صورت حال ہو اتنا دیکھیں یہ بڑے ایک اہم چیز ہے اور انسانوں کو صدق یہ محسوس کرنے کی چیز ہیں اگر کبھی بھی آپس میں کوئی ایسی جیلیسی پینہ یا کسی کو اُبھرتے ہوئے دیکھ کر یا کوئی نئے آنے والی ہو سکتا ہے کہ آئندہ طالبات کے اندر سے ایسی آجائے جو پورانی سینئر طالبات سے آگے جا رہی ہوت اور دل میں ان کے کچھ اس تنداز کی رقابت آجائے جو اسلام کو پسندیدہ نہیں تو اس کا مطلب ہی صفت آنکھیں کھولی پوچھا کہ کیا تم سید محمد رضا گل پائی گانی ہو کہا کہا کہ خدا نے آخر مجھ پر اتنا ظلم کیوں کیا جان کنی کی قائم کہ رہا سید محمد رضا گل پائی گانی نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی کہا کہ دیکھو تم میرے ہم درس اور کلاس فیلوٹ تم اتنے بڑے مقام اور مرتبے تک خدا نے تم کو پہنچا دی اور میں وہی چھوٹا سا ایک عالمی راق آخر خدا نے مجھ پہتنا ظلم کیوں کیا تو بعض وقت دیکھیں انسان علم حاصل کرنے کے باوجود بھی اگر نورانیت اس کے دل میں آئے نورانیت اگر اس کے دل میں نہیں آرہی اور وہ فقط انہی جیلیس کے اندر لگا ہوئے ایک دوسرے سے حسد اور رقابت کے جذبات میں تو دیکھئے وقت مرق قریب آگیا خدا کو مو دکھانے والا ہے اور اس وقت بھی اس کی وہ کیفیات کے اندر تبدیلی نہیں آرہی ہم دیکھتے ہیں یہی حسد اور جیلیس تھی کہ جو کہ علامہ زیشان ادر جبوادی مرہوم تو یہیں کے اکثر ذاکرین نے پابندیاں لگوائی تھی پاکستان آنے پر صرف اس وجہ سے کہ جب وہ آتے تھے تو ظاہر ہے کہ لوگوں بھی ان کے طرف رغبت ہوتی تھی تو اس جیلیس کے اندر باقاعدہ حکومت پاکستان کو درخواست دے دیکھ ان کے عزیزے کو کینسل کروایا جاتا تھا یہیں اخلاص کی اگر علامتیں نہ ہوں تو ایسے افراد بھی آج بھی ہیں کیونکہ جو ذرا سے ٹی وی چینلز کے اوپر آنے کے لیے پروڈیسر کے گھروں کے چکر لگاتی اس کا معنی فقط اور فقط یہ ہیں اور جیسے کہ ہم نے سننے میں بھی آیا کہ اگزاکر نے اپنی تقریر پیچ میں سے اپنی مجلس ادھوری چھوڑ دی جب انہیں پتہ چلا کہ کوئی ٹی وی چینل والوں نے لینے کے لیے آئیں تو ایسے افراد اور جو کہ جب مجلس پڑھنے جاتے تو جب تک ممبر پہ آنے سے پہلے امام حسین پر سلام کرتے تھے اور جب تک جواب سلام نہ آجاتا تھا ممبر کے اوپر نہیں جاتے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ مقام اور مرتبہ آپ کو کیسے ملا کہا ایک واقعہ کی وجہ وہ واقعہ کیا ہے کہنے لگے کہ ایک دفعہ مجھ سے پہلے ایک عالم تقریر کر رہے تھے بہت اچھی تقریر کی لیکن ایک سیکنڈ کو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اب جو میں تقریر کروں گا تو ایسی تقریر کروں گا کہ ان کے تقریر کا اثر ظاہل ہو جائے گا کہ رہے فقط ایک سیکنڈ کے لئے میرے دل میں خیال آیا جیلیسی اور ایک رقابت میں اسی وقت پیسلہ کرنی کہ میں ایک سال تک کوئی تقریر نہیں کروں گا اور اپنے نفس کو خوب سزا ہوں اپنے نفس کو ایک ایسی سزا دوں گا اور پھر کہ رہے کہ اس کے بعد میرے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی اس واقعے کے بعد سے کہ جب کبھی بھی ممبر پہ جاتا ہوں امام حسین کو پہلے سلام کرتا ہوں امام حسین کو سلام کرتا ہوں جب تک جواب سلام نہ جائے جب تک میں ممبر پہ نہیں جاتا اور میں اپنے کانوں سے امام حسین کے سلام کا جواب سنتا تو دیکھیں بعض افات یہ بھی نوبت اور مرحلہ آ جاتا ہے تو بہتر اگر شخصیات آجائیں تو اس کو خوشی ہی محسوس ہو کہ چلیں میرا کام آسان ہو جائے نہ سر بھی کہ ان سے رقابت کے اندر گرفت ہو جائے دوسری علامت فرماتے ہیں کہ اگر بڑی اور معتبر شخصیات اس کی محفل میں آ جائیں تو اس کے بولنے کے انداز میں کوئی تبدیلی نہ آج ان کی توجہات کو مفضول کرنے کے لیے اپنی علمی قابلیت نہ بغارنے لگے بلکل وہی انداز رکھے جو کہ سطح عمومی والا اس طرح عام لیکن اگر سطح عمومی اسے اگرم سے اس نے گفتگو کو بلند کر دیا کہ یہ اتنے علماء یہاں پر تشیف فرما ہے مسئلہ اور ان کے خیال کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ 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 اتنی نورمل سی تقدیر کر رہا ہے اب اس نے علمی قابلیت بغارنا شروع کر دی اور اس کے انداز و طریقے میں تبدیلی آگئے اس کا مطلب بھی کہ صفت اخلاف اس میں نہیں پائی جاتی علامت نمبر تی فرماتے ہیں کہ اگر کبھی ایسے مقام اور مرتبے کے حامل افراد مجلی سے پڑھنے والی خواتین درس دینے والے اساتذہ تبلیغ کے لئے کام کرنے والے وائزین ذرا سا لوگ اگر ان کے آگے پیچھ چلنے لگیں تو ان کو اس سے کوئی خوشی محسوس نہ بلکہ پریشان ہو جائیں پیغمبر اسلام مولا کائنات وغیرہ کی تمام سیرتوں میں یہ بات ملتی ہے سیرتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ سخت ناپسند کرتے سے اپنے اطراف میں لوگوں کا سنداز سے دماغ کے اندر ایسی چیز نہیں ہر بات لیکن خود ان کو اس سے کوئی خوشی محسوس نہ ہو اندرونی طور پر علمہ کو اپنے انداز سے لے کر جانا اور ان کی حفاظت کر ناپسند لیکن ہر شخص اپنے اندر اس کیفیت کو محسوس کرے اگر وہ یہ چاہ رہے کہ اکثر ایسے جگہوں کے پر انہیں جانا پڑتا تھے کہ ان کو آئیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کیلئے اور اس پر گائٹ کر گئے یہ نہیں کہ میرے لئے مرسیدیس کار ہونی چاہیے اور مجھے یوں پروٹوکول ہونا چاہیے اور مجھے یوں گھر سے لینے آئیں اچھا اتنا اور جیسے کہ ہم اپنے گھٹوکول آگے بڑھا رہے اتنی بات اور بیان ہو جائے تاکہ کوئی کنفیوزن اس سلسلے میں آ رہے جتنے بھی ہم عبادت انجام دیتی ہیں اگر اس کے اندر کوئی نشات کی کیسیت پیدا ہو جائے مزہ آنے لگے خود مدر سے آنے میں ایک لطف آنے لگے انعامات ملنے پر خوشی محسوس ہونے لگے تو کیا یہ صفت اخلاق کے منافی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ علماء نے بتایا ہے کہ اگر عمل کی مقدار میں اور عمل کے میار میں کوئی فرق نہ رہا ہو اور پھر چاہے جتنے بھی مزے آپ کو آتے رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے اگر عمل کی مقدار اور میار میں فرق آنے لگے بعض وقت دیکھی یہ بھی ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے شوق اور لگن کسی وجہ سے مدرسہ چھوڑنا بھی پڑ گیا تب بھی آپ کے علم حاصل کرنے کی لگن کم نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کے اندر اخلاص پائے جاتا یہ وقت جبکہ اتنی زیادہ سہولتیں آپ کو میسر علماء درس کیسٹ کتابیں انٹرنیٹ بڑے بڑے مراجعہ سے آج استفتہ کریں اگلے دن جواب آئے گا اتنی کانٹیکٹ لوگوں کے ہیں ایک فون کریں اسی غص جواب لے لیں ہر کچھ موجود ہے اس موقع کے پر بھی انسان اگر علم دین آسل کرنے میں کوتا ہی کرے تو اس سے زیادہ کبھی ایسا موقع تاریخ اسلام کے اندر نہیں گزر جب اتنی آسانیہ پیدا ہوگی ہیں اور انشاءاللہ جب آگے مرحلہ چلے گا اور آسانیہ بھی پیدا ہوں گی تو اپنے حضور بلکل ختم ہو گیا تو بہرحل اگر میار میں کوئی فرق نہیں آرہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صفت اخلاص پائی جاتی ہے سیٹے امام کے پاس ایک صحابی آئے مولا بعض اوقات ہم عبادات انجام دیتے ہیں لیکن جب دوسروں کی نگاہ ہم پر پڑتی تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی امام نے فرمایا لا باسا کوئی حرج نہیں ہر شخ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کی نیکی لوگوں میں معروف ہو بورا تو کوئی بھی مشہور ہونا نہیں چاہتا لوگوں کے اندر وہ چاہتا ہے کہ میں نیکی مشہور رہو بشرت کے شروعی سے دوسروں کو دکھانے کی نیت نہ ہو امام نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر تم کو خوشی محسوس ہو رہی ہے لوگوں کے بات پتہ چل رہی ہے لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں البتہ شروعی سے لوگوں کو دکھانے کی نیت ہیں کہ یا رسول اللہ عمل تو ہم پروردگار عالم فلی کرتے لیکن لوگ ہمیں وہ عمل کرتے دیکھ کر ہماری تعریف کرنے لگتے لوگ ہم کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں تو کہیں یہ صفت اخلاف کے منافی تو نہیں ابو ذر اغفاری پیغمبر اسلام سے پوچھ پیغمبر نے فرمایا یہ ابو ذر تل کا آجل و بشر المؤمن یہ ایسی بشارت ہے جو خدا اس دنیا میں مؤمن کو دے دیتا ہے اگر اس کی اپنے اندر وہ کیشیت نہیں پائی جاری صرف لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں لوگ دیکھ تاریف کر رہے ہم جو اس دنیا میں تم کو دے دی گئی کہ تمہارا انجام بھی بخیر ہو اچھا اب دیکھیں اگر یہ چیز پیدا ہو گئی اور حاصل ہو گئی تو اس کے اتنے فائدے ہوں گے جیسے کہ اکسا روایات میں یہ بات بھی آئی کہ کوئی شخص چالیس روز تک بھی اگر اپنے آمان کو خالص کر لے تو پھر علم و حکمت کے چشم اس سے پھوٹنے لگتی اور ایسا شخص پھر بے حساب جنت میں جاتا ہے جس شخص نے دنیا میں اپنے حساب کو ساف کر لیا اس کی بار بار حساب و کتاب کا محرحل نہیں آئے گا اور ایک دفعہ بھی اپنے اس طرح کے اوپر قدم رکھ دیا صفت اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے جس کے بھی کچھ طریقے آگے چلکے بھی بتائی جانے والے تو پھر پرورتگار چار طریقوں سے آپ کی ہدایت کرے گا بس ایک دفعہ اس کے لیے عمل کو خالص کر لی دوسری کسی سوچ کو اپنے اندر نہ آنے دیں دیکھیں بعض وقت کبھی میں انشاءاللہ اس کا بھی مرحلہ ہوگا تو بتاؤں گا ایک مرحلہ مومن پر علم عرفانیات کو حاصل کرنے کے بعد اور گناہوں سے بجنے کے بعد ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ وہ سوچوں کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتا کون سا خیال اس کے دل میں پیدا ہو اور کون سا پیدا نہیں اس کے اپنے اختیار میں بات آتی جو کہ ابھی میں نے بڑی بلند بات کر دی اپنے اور بعض لوگوں کے اعتبار سے لیکن بہرحال ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے چار طریقوں سے پرورد گار عالم پھر آپ کی ہدایت کرے گا پس ایک دفعہ قدم تو اس پر رکھ دیں عمل کو خالص کرنے کی کوشش تو شروع کر دیں نمبر ایک اس کی عقل بے انتہا قبی ہو جائے خود بخود اسے عقل سے فیصلہ کرے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے چیزوں کی حقیقتیں اس کے سامنے آیا ہونے لگیں جیسے کہ میں ایک دفعہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی پیغمبر اسلام کی اس کا بھی محفوم یہی تھا کہ پروردگار چیزوں کی حقیقت میرے سامنے ویسی کر دے جیسی کہ وہ ہیں ایسا نہ ہو کہ لمبہ سازی سے ہم لوگ بھوکہ کھا جائیں عقل اس کے بہندہ قوی ہو جاتی لہذا وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا نمبر دو الہام کے ذریعے اس کے ہدایت ہوتی جہاں کسی شک میں گریفتار ہوتا ہے فقط اکدم سے الہام ہوتا ہے اس کے پر کہ مجھے کام نہیں کرنا چاہئے یہ دوسری چیز ہے جس پروردگار اس کے ہدایت کرتا تیسری چیز ملائکہ کے ذریعے بھی نگرانی ہوتی ملائکہ کو پروردگار عالم ایسے مومن کی حفاظت کے لئے لگا دیتا ہے ادھر وہ گناہ کرنے جاتے ادھر ملائکہ اس کو پکڑ دیتے ہر گناہ سے روپ دیتے اور چوتھی طریقہ ہے ہدایت جس کی حل کے لئے آپ نے حدیث ایک دفعہ سن چکی ہیں علم نور یغزف اللہ فی قلب منیش علم دین کبھی بھی سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا لئیس العلم بکسرت تعلیم و تعلم بل نور یغزف اللہ فی قلب منیش کبھی بھی سیکھنے سکھانے سے نہیں آتا یہ تو فقط پروردگار عالم جس کے دل میں چاہتا ہے روشن کر دیتا اچھا اب اتنا میں یہاں تک بات آئی تو بس ایک بات اور کہوں اس کے بعد اخلاص کو بڑھانے کے جو طریقے ہیں تقریبا چھ ساتھ وہ آپ کے خدمت میں ارز کروں گا اگر اتنا وقت ہمارے پاس بچا آیت اللہ چستانی سے ایک سوال پوچھا گیا اچھا اس موضوع پہ میں آپ کو سوال سنا رہا ہوں کہ کبھی بھی ان علامات کو دیکھ کر دوسرے کے اخلاص کا تائیون نہ کریں دوسرے کو تو ہمیشہ مخلیسی سمجھئے ایک سوال پوچھا کے کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی شخص اگر داڑی مونڈا ہو تو کیا اور اس کے ساتھ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو داڑی مونڈا ہو شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کیا مونڈی ہوئی داڑی کے ساتھ قصد قربت ممکن ہے وہ کہہ رہے پروردگار میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی قربت اللہ حکم خدا کی بجاوری میں یہ مجسم گناہ کر رہا ہے شیف کر کے آیا ابھی ابھی کیا اس کے ساتھ اس کی نماز قبول ہوگی خلض قربت تو نہیں حکم خدا تو یہ کہ داڑی رکھنی چاہیئے تھی مخالفت کر کے آئے اور پھر کہہ رہے اب آیت کے متعلق حکم لگا سکیں کہ ان کی عبادت قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی پھر آگے انہوں نے ایک احتمال لکھا کہا یہ بہت ممکن ہے این ممکن ہے کہ ایک شخص جو داڑی منڈا ہو اس کی عبادت قبول ہو جائے اور ایک وہ شخص جو بظاہر دیندار نظر آرہ اور داڑی والا ہو اس کی عبادت کو رکھ کر دیا یہ عام ہوتے کون ہیں حکم لگانے والے کہ مخلص ہے یا مخلص نہیں بس ہر شخص اپنی حد تک ان تمام علامتوں کو رکھے جس طریقے سے ایک دفعہ ہمارے غرور و تقبور کے موضوع پر شاید بخت ہوئی تھی تو دوستوں کو بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ جتنی علامتیں غرور و تقبور کی بتائی جاری ہیں ہر شخص اپنے اندر تلاش کر ہو سکتا ہے کہ کلب لگے ہوئے کپڑے پہن کے جا رہا اور اپنے آپ کو بندگی سے بچا رہا رہا آپ سوچیں بہت بہت مغرور جی نہیں وہ عادت ایسا کر رہا وہ نفاست پسند ہے وہ مغرور نہیں آپ نے کیسے سوچ لیا اس کو تو خیر اسی انداز سے صفت اخلاص کے اندر بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے اب آجائیے کون سے طریقے کار اختیار کیے جائیں جس سے ہمارے اندر اخلاص پیدا ہونے لگ ابھی تمام اخلاص کی علامتیں نہیں بتائیں میں نے کیونکہ وقت اتنا کم ہے ہم انشاءاللہ اگلی نشست لیکن آج کی حد تک کچھ گفتگو آگے بڑھ جائیں اخلاص کو ہم کیسے بڑھائیں کہ اخلاص کو پیدا کیسے کریں جو سب سے پہلا طریقہ جس دعا کریں اور ایک بات اور بھی کہی گئی ہے یہ جو آپ کو دعا کرنی یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے کریں ان کے مولا کائنات کیا ان کا اخلاص اور کیا ان کے اندر نورانیت ان کے وسیلے اور واسطے سے دعا کی جائے کی صفت اخلاص کے لئے تو وہ پیدا ہو کر رہی بلکہ ایک دفعہ مولا کی بڑی عجیب و غریب عدید ایک دفعہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ آپ خدا سے سفارش کر دیجئے کہ پروردگار میری مقصرت کر دے کیسا عجیب و غریب سوال ہے جتنا پروردگار تجھ کو علی کے حق کا واسطہ تو علی کی مقصرت کر مولا کہنے لئے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے مقصرت کی دعا کرنے ہوں کہتا آپ نے میرے ہی حق کا واسطہ خدا کو دے دیا کہ کہ ایلی میں کیا کروں تم سے زیادہ محبوب پروردگار عالم کو کوئی ہے بھی تو نہیں کہ میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا تو بحرال ایسی شخصیت آپ کے پاس موجود ہے اس کے وسیلے سے جو اخلاص کے کمال تک پہنچا ہوا ہو اس کے وسیلے سے اگر آپ دعا کریں گے تو کیوں دعا قبول نہ ہو یہ پہلا ایک طریقہ ہے جس پہ ہم بہت وقت کم دے رہے لیکن یہ کہ آپ خود اس کے اندر سے پھل گھوٹے جو ہیں وہ پیدا کریں اچھا دوسری چیز دوسرا طریقہ اور یہ طریقہ بتایا ہے شہزادی کونین حضرت فاطمت زہرہ سلام اللہ 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 سہزادی فرماتی ہیں کہ پرورد اگار عالم نے روزے کو اخلاص پیدا کرنے کا ایک وسیلہ قرار دیا انسان اگر روزے رکھنا شروع کر دے کم سے کم ایک مہینے میں تین روزے ویسے تو پیر اور جمعیرات ہر ہفتے کے لئے بھی بات آئی ہے لیکن اگر کم سے کم ایک مہینے میں تین روزے رکھے تو جہاں صفت اخلاص پیدا ہوگی جہاں اتنے اور فائدے ہوں گے ایک فائدہ اور روایت میں بتایا گیا ہے کہ اس سے دلوں کے وسوسے اور شکوک شبہ زائل ہو جاتے ہیں ایک مہینے میں اگر کوئی بھی شخص تین روزے رکھ رہے تو بہرحال روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان کرتا رہے تو ہر وقت اس پروردگار آلم کا خیال روکے رہتا ہے روزہ توڑنے والی چیزوں سے ہر وقت جب وہ با خدا رہے گا تو خود بخود اس کے عمال میں اخلاق پیدا ہو جائے گا یہ دوسرا طریقہ ہے تیسرا طریقہ جس پہ علماء نے بہت زور دیا ہے آئیمہ معصومین بہت زور دیتے رہے ہیں وہ ہے درہ سے اخلاق میں پابندی کے ساتھ شریک ہونا یہ ایک ایسے چیز ہے کہ اس زمانے کے ان کے متعلقی بات ملتی ہے کہ جس وقت وہ نجف اشرا آئے تھے جوانی کا دور تھا علمی تباہ اور بہت زیادہ اس وقت بھی تھا لیکن ان کو سمجھ نہیں آرہ تھا کہ میں کس دگا جا کر در سے ٹینٹ کروں تو سید علیہ شوستری سید علیہ شوستری اس زمانے میں علم اخلاق کے بہترین استاد سے وہ خود ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی شاست بیس سال بھی ایک اچھے اخلاق کے استاد کی تلاش میں گزار دے تو اس نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا اگر تم ایسے اپنے لئے استاد تلاش کر بھی رہے ہو تو تم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا جو اتنا ٹائم اگر لگ بھی گیا تم ایسا کرو کہ میرے درس اخلاق کے اندر آیا سید علی شستری خود آیت اللہ محمد حسین تبا تبا کے پاس آئے تھے اور اگلے دن سے آیت اللہ تبا تبا نے درس اخلاق جوائن کر لیا اس کے بعد انتقال کے وقت تک فحمد حسین تبا 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 یہ کہتے رہے کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اور دو مقام میں نے حاصل کیا سید علی شستری کے درس اخلاق سے حاصل کیا درس اخلاق کی دعوت دینا اور ان کو اس کے اندر لے کر جانا اتنے بڑے مقام تک آیت اللہ تبا تبا کو پہنچا گیا اور انہوں نے اپنی راہ پر ان کو لگا لیا اس سے آپ اندازہ لگائی اسی اعتبار سے اخلاق کتب کا مسلسل متعلیہ اخلاق کو درست کرنے والی احادیث معصومین کا مسلسل متعلیہ جس میں ایک دن کا بھی ناغہ نہ ہو اور درست اخلاق کیسٹ کے ذریعہ اب اتنی آپ کو سہولت مہیا ہو گئی ہے ایک سے ایک عالم کے کیسٹ آویلیبل ہیں آپ ان کو لے جا کر سنیں اور روز اپنے آپ کو جب آپ ان کی باتیں سنیں گی تب یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے جہاں آپ غفلت اختیار کی اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کیا صفت اخلاق کم ہوتی چلی جائی نمبر چار راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا یہ اخلاق پیدا کرواتا ہے دیکھ آپ نے کہ کہاں سے چیز کہاں جا رہی پروردگار عالم قرآن میں فرماتا خوز من اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لیجئے اگرچہ اس کا معنی مفہم کچھ اور بھی ہیں لیکن میں جو ابھی آپ کے سامنے معنی پیش کر رہا اے رسول ان کے اموال سے صدقہ لیں خوز من اموال صدقہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا تتہ رہ ہم و تزقی یہ لوگ پاکو پاکیزہ ہو جائیں گے اور ان کا تزقیہ نفس ہو جائے گا آپ نے دیکھا کہ مال خرچ کرنے سے خدا کی راہ میں تزقیہ نفس بھی ہو رہا ہے اور انسان پاکو پاکیزہ ہو رہا ہے اس کے آتمام عمال کی تطھیر ہو رہی ہے اور وہ اخلاص کے مرتبے تک پہنچ رہا ہے کیونکہ دیکھیں اگر جتنی بھی جس کے حیثیت اس میں ہمیشہ جب بھی مال خرچ کرنے کی بات آتی تو لوگ دماغ میں امیر کبیر لوگ لے کر آجاتے ہیں نہیں آپ کی اس وقت جو حیثیت ہے اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کتنا مال خدا کے لئے خرچ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی حیثیت وقت قور پر مہانہ کی ہو اور وہ نہیں غرچ کر رہا ہے اس کے مطابق دیکھیں اگر یہ مال خرچ نہ کیا اپنی حیثیت کے مطابق دینی کاموں میں تو جب وقت مرگ آئے گا تو قرآن میں باقعدہ ایک آیت ہے جس کا حصل محفوم انشاءاللہ اس وقت پیش کیا جائے گا اگر آپ نے اس چارٹر کو منظور کر لی جس کے نتیجے میں موت کے سلسلے میں ہم درست دینا شروع کریں گے تو پھر وہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی تو منظور نہیں کیا تو خیر وہ بات ہی رہ جائے گی تو قرآن میں یہاں تک بات آئی ربی لولا خرطنی لاجل قریب فاسفدق واکم من الصالحین پروردگار جب ان لوگوں کے موت کا وقت قریب آتا تو کہتے ہیں پروردگار تو اتنی مولد ہمیں کیوں نہیں دیتا فاسفد دقاتا کہ ہم صدقہ نکال دیں واقوم من الصالحین اور صالحین لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں تو یہ بات مرتے وقت تک یہ اس وقت انسان جب نظر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس وقت بھی پروردگار سے کہے گا پروردگار کاش میں صدقہ نکال دوں اور سوالیں لوگوں کے اندر سے ہو جاؤں جب بھی صدقہ دینے کی باری آتی ہے تو ایک بات اور بھی دیوانہ میں رکھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اتنی زیادہ باری بینی کے اندر چلے جاتے ہم کس کو صدقہ دیں کس کو نہ دیں آج کس بہت زیادہ چیٹر لوگ بھی ہو گئے اور ایسی چیز کو پہچاننا بہت چوتھے امام کے صحابی ابو حمزہ سمالی نے کیا ابو حمزہ سمالی امام کے پاس آتے ہیں کہ مولا آج کل لوگ اس طرح کہ بہت آنے لگے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون مستحق کون غیر مستحق اکثر ہم ان کو باپس بھی کر دیتے ہیں امام نے بڑا عجیب جملہ کہا کہا ابو حمزہ کیا تم حضرت یعقوب کی طرح کا امتحان دینا چاہتے ہو یاد ہیں آپ کو کہ حضرت یعقوب کا کیا امتحان ہوا تھا ایک دفعہ ان کے گھر میں شادی کی تقریب ہو رہی تھی اور شادی کی تقریب ہوتی تو مختلف فقیر وغار آنے ہی لگتے ہیں اور ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں حضرت یعقوب کہ گھر بھی کسی طرح کا فقیر آیا جو وہاں سے خالی ہاتھ چلا گیا اور لوگ کسی نے بھی ان کی طرف خیال نہ کیا اس کا نتیجہ یہ رہا کہ 20 سال یعقوب یوسف کے غم میں تڑپتے رہی تو کبھی بھی آپ اس چکر میں نہ آئیے شیطان کے مستحق کو جائے اور غیر مستحق کو نہ جائے اور فلا چیز اور فلا چیز ہمیشہ آپ کو دینا میں بہت ابھی اس مسئلے کی باری قیمید نہیں جا رہا لیکن بس ایک آپ کا جو مقصد پروردگار عالم کو خوش کرنا ہے یہ اس بات کی تحصیل کرنا نہیں کون مستحق ہے کون مستحق نہیں اگر چیز کی تو دیکھیں کوئی ایسا موقع نہ آنے دیں جس میں آپ امتحان میں گرکتار ہو جائیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے جس میں بھی مومن بہت ہوش یار رہنا چاہیے باقیدہ کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا مقدس ارث بیلی مقدس ارث بیلی اپنے تقویوں پریزگاری میں جن میں پوری زندگی کہا جاتا ہے نہ سید بھی کوئی حرام کام بلکہ کوئی مکرو کام بلکہ کوئی موبا کام بھی نہ کیا تھا یا تو واجب کرتے تھے یا مستحب کرتے تھے ساری زندگی مقدس ارث بیلی مقدس ارث بیلی کے پاس ایک دفعہ ایک عالم نے ان سے سوال کیا کہ بتائیے اگر کوئی انتہائی حسین و جمیل عورت آپ کو بلکل تنہائی میں ایسی جگہ پر مل جائے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو آپ کا اس وقت رییکشن کیا ہوگا اصولاً دیکھا جائے تو محمد مقدس ارث بیلی کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ نہیں میں اپنے تقوے سے گناہ سے بچ جاؤں نہیں بلکہ کہا کہ پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں خدا کی کہ خدا ایسا موقع اور امتحان ہی مجھ پر نہ آئے کبھی بھی انسان اپنے اس کے اوپر وہ نہ کرے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں چاہت کل نوجوانوں کے اندر مثلاً چیٹنگ کرنا بہت اپنے اوپر ہمیں اپنے اوپر بہت اعتماد ہیں جناب ہم نامحرم ہسی مزاق کر لیں گے تو ہماری قیفیت پر کوئی برق نہیں پڑے گا ہم کسی گناہ میں گریفتار نہیں ہوں گے ہم مثلاً چیٹنگ پر بات کر لیں گے تو کوئی عرض نہیں ہم مثلاً نامحرم کزنس کے ساتھ ہسی مزاق کریں گے تو ہم پر کوئی برق نہیں پڑے گا نہیں انسان کبھی بھی اپنے نفس کے اوپر بھروسہ نہ کریں اور ہمیشہ جو اسلامی حدود مقرر کی ہیں پروردگار عالم نے بس وہاں تک اپنے آپ کو رکھیں تو بہرحال یہ ایک بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تو اس میں کتنی ابھی دک چار طریقے بیان ہوئے راہ خودہ میں مال کو خرچ کرنے سے بات شروع ہوئی تھی یعنی جو چوتھے نمبر کا طریقہ بتایا تھا جس کے ذریعے تذکیہ نفس انسان کا ہوتا ہے صفت اخلاص پیدا ہوتی اس کے بعد پانچویں چیز جو کہ بہت ہی عام ہے ہم جلدی جلدی بس اس موضوع کو مکمل کر رہے ہیں پانچویں چیز اگرچہ ہے ذرا مشکل تھا جملہ لیکن سن لیجئے گا استہزار آیت علم یعلم بِعن اللہ یارم آیت اللہ محمد حسین طبعہ طبائی سے جب بھی کوئی علماء آ کر کہتے تھے آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں ہمیشہ صرف ایک آیت پیش کرتے تھے علم یعلم بِعن اللہ یرا ابھی تک تم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خدا تمہارے تمام عامال کو دیکھ رہا ہے علم یعلم ابھی تک تم لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ خدا تمہارے تمام عامال کو دیکھ رہا ہے بس کہہ رہے تھے یہ آیت یہ نصیحت کے لئے بہت کافی امام خمینی سے بھی جب اکثر پوچھا جاتا تھا کوئی نصیحت کریں تو اس والی آیت کو پڑھتے تھے علم یعلم بِعن اللہ یرا ہر وقت فقط اور فقط پروردگار عالم کا خیال ہر وقت موت اور آخرت کا خیال دماغ کے اندر ایک عجیب و غریب واقعہ ذلقرنین کے متعلق مشہور حضرت ذلقرنین جب ایک تمام دنیا پر ان کی حکومت بھی قائم ہوئے تھی جب ایک علاقے سے گزرے تو انہوں نے ایک عجیب سا ایک علاقہ دیکھا دیکھا کہ وہاں لوگوں کی دکانیں ہیں لیکن جب شام ہوتی ہیں تو لوگ دکانوں کا ایسی کھلا چھوڑ کر گھر چلے جاتے ہیں پورے علاقے کے اندر کوئی قبرستان نہیں اور ہر شخص نے اپنے گھر کے آگے اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے قبرے بنائی ہیں اور ہر قبر کی اوپر جو عمر لکھی ہے مرنے والے کسی کی بیس سال لکھی ہے کسی کی پندرہ سال لکھی ہے کسی کی پانچ سال لکھی ہوئی کہ یاد یہ کیا معجرہ ہے ایسی جگہ تو میں نے کبھی نہیں نہیں دیکھی جب لوگوں سے استفسار کیا انہوں نے تو لوگوں نے کہا ہمیں ہر وقت جو ہم نے اپنے گھروں کے آگے اپنے رشتہ داروں کی قبرے بنائی ہیں ہم نے کسی قبرستان میں نہیں بنائی ہیں تاکہ ہر وقت ہمیں اپنا انجام آنکھوں کے سامنے رہے اور ہر وقت خدا ہم کو یاد رہے اس وجہ سے ہم اپنے گھروں کے سامنے اپنی رشتہ داروں کی قبرے بنائیں ہوں اور اسی وجہ سے کوئی دکاندار کوئی خیانت کرنے کا کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آتا رشتہ 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 رشتہ